ایک چھوٹی سی ذاتی شہادت چک سکندر میں کادیانیوں مسلمانوں کا تنازہ رہا ہے قتل و کتال رہا ہے اور لمبا قصہ چلتا رہا ہے گجنوالہ لیویجنل ہیڈکوارٹر ہے اور اس کے کیس کی پیروی میں ہم لوگ بھی شریک رہے ہیں اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں وہ چک سکندر کے جھگڑے اور تنازات اور وہ قتل و کتال اور کیس وزارہ کے معاملات تھے تو دیویجنل سطح پر اس کی پیروی میں میں بھی ایک حصہ تھا اس ٹیم کا کسی وفت کے ساتھ میں اس وقت کے لاہور میں امریکن کانسلیٹ جنرل ریچرڈ بکی سے ملا امریکن لاہور کانسل خالے میں اس وقت تھا ریچرڈ بکی کانسل جنرل تھے بڑا ذہین آدمی تھا اردو، عربی، فارسی، بڑی روانی سے بولتا تھا اور اس زمانے میں اس نے لاہور میں مختلف حلقوں کی طرف سے یہ جلوسوں وغیرہ کی سنپرسی کے سلسل شروع رکھا تھا ایک مفدد سے ملا کسی شہری معاملے پر پہل میں میں بھی تھا بیٹھے گفتگو کرنے ہیں تو جب میرا تعرف کروایا گیا ریچرڈ بکی سے ہی کہ میں فلا شخص ہوں میرا نام لیا گیا یہ فلا صاحب ہیں اس زمانے میں میں کل جماعتی مجلس تحفیر مجلس عمل تحفیر قطبان جو کل جماعتی مجلس حملتی اس کے سیکٹری اطلاع صاحب ہے یہ تعلق نہیں کریا گیا کہ میں فلا شخص ہوں تو وہ اٹھ کر دوبارہ مجھ سے ملا اور ایک منٹ کی باہت کے اندر چلا گیا وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں دو بڑی بڑی فائر ہے اتنی موٹی موٹی فائر ہے اس نے میز پر رکھتی کہ مالانا یہ چکسکندر میں کیا ہو رہا ہے کیا اللہ یہ کیا مال اتنی موٹی موٹی دو فائریں لاکھ رکھتی اس نے میز پر اس کو کھول کے دیکھیں تو جناب وہ کسی بحث کی تصویریں یہ بحث مر گئی ہے یہ شتیر گر گیا ہے کاردیانیوں کے مکانات کی یا ان کے جو جانور یا جو کی کھیت کی تصویریں کھیت جل گیا ہے یہ بحث مر گئی ہے ان کی یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ ساری تصویریں بھری پڑی اور مجھے کہتا مالا یہ چکسکندر میرے تو سلط اوپر بم پھتا ہے چکسکندر میں نے میں نے ابھی تک نہیں دیکھا ہوا حالکہ میں کیس کی پیروی کرتا رہا ہوں لیکن میں چکسکندر ابھی تک نہیں دیکھا خود جا کر نہیں دیکھا میں نے کہا یار وہ میں نے تو ابھی تک دیکھا نہیں ہے اور یہ تین دو فائریں تی بڑی 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 لے کے بیٹھا ہوا ہے اور مجھ سے پسا چکسکندر میں کیا ہو رہا ہے پھری دیل تو میں بس سچی بات ہے بہت دو تین منٹ لگے حواس قائم کرنے میں کہ یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں میں نے کہا میں کس ہے میں نے کہا جناب یہ بتائیے آپ کو چکسکندر کے معاملات سے کیا دلچسپی ہے ایک لوکل جگڑا ہے دو فریق ہے آپس میں لڑیوں لڑتے رہتے ہیں لوگ مرتے رہتے ہیں قطر ہوتے رہتے ہیں آپ کو چکسکندر کے معاملات سے کیا دلچسپی ہے اس کا جملہ یہ تھا کہ مولانا میں وہ جملہ دورانے میں سارا کے ساتھ ہونا ہے اس نے کہا مولانا احمدیوں کو پاکستان کے کسی خطے میں اگر سوئی بھی چپتی ہے واشنگیٹر نے مجھ سے پوچھتا ہے تو وہاں کس لئے بیٹھے ہو موسیج تیوی یہ کیا دلچسپی ہے یہ کیا دلچسپی ہے